اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبری ٹی وی میں ہوں میزوان آپ کا نواز سوکی جو میرے ساتھ مہمان ہیں ناصر علیہ السلام راجہ صاحب ان کو زحمت دیا ہے کہ یہ سکول جو کھل گئے ہیں اور یہ گرمی کا عالم ہے اور میں زیادہ تفصیل ان سے ہی پوچھتے ہوں سلام علیکم راجہ صاحب سوریا نواز سوکی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد کرونا کی کوویڈ کی جو لہر تھی جو وبا تھی اس کے بعد سکول کھولے ہیں لیکن اب آپ نے دیکھا کہ آج گرمی جو ہے وہ فورٹی کراس کر گیا ہے بلکہ کئی دنوں سے فورٹی کراس کر گیا ہے اور آج فورٹی تری فورٹی ٹو اسٹران ترجہ رہتا ہے اور معصوم بچے آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے جو زیادہ تر سکول ہیں وہاں پہ ان کے لیے جو کمروں کا ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں پہ وہ گرمی جو ہے اس کو ا چتے نیچی ہیں اور آپ کو پتہ ہے سیمڈ کے جنگل بنے میں ہیں تو گرمی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے درخت بھی کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے سکول ہیں تنگ گلیوں ملوں میں سکول ہیں تو اس کی وجہ سے گرمی کا جو اثر ہے نا وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا اس کے اثرات اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور یہ شکایت ملیا ہے آج ہمارے اسلام آباد کے کئی سکولوں میں بچے گرمی سے بہوش ہو گئے ہیں نہ صرف بہوش ہو گئے ہیں بلکہ ان کی ناک سے جو نقصیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھوڑ گئی ہے اور خون سے ان کی کلاسیں جو ہے وہ بھر گئی ہیں جی جی کو ان کو اپتدائی طبیعی امداد تو پہنچائی گی لیکن بچے معصوم ہیں پھول ہوتے ہیں وہ مرجا جاتے ہیں تو اس کے لیے اب والدائن میں ایک نئی تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ ہم تو کرونا سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے تھے یہ ہیٹ سٹوک کا شکار ہو رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھیوش ہو گئے اور بچہ جب بھیوش ہو جائے تو آپ بتا ہے اس کے والدائن دور دراز ہوتے ہیں لیکن ان کو اطلاع تو ملی جاتی ہے تو اب یہ صورتحال اس صورتحال میں اب یہ فکر پیدا ہو گیا کہ کیا بچوں کو بلائے جائے ان کو سکولوں میں چھوٹیاں دی جائیں یا ان کے لیے کیا کیا جائے جو ہمارے موڈل سکول ہے وہاں تو تقریباً ایسی ہی کا انتظام ہوتا ہے لیکن پھر بھی بچے جب ٹیول کر کے جاتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں چھوٹی بچوں کو تو اتنا پتہ رہی ہوتا ہے وہ کھیلتے بھی بھاگتے بھی ہیں کلاس میں سے تھنڈے ہو کے نکلتے ہیں تو بھی اس کے اثرات زیاد تو ایک تو ہم والدین سے کہیں گے اور بچوں سے کہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور تھنڈے مشروبات پیئیں جو آپ کے گلے کو نہ خراب کریں اچھے یعنی دوسرا والدین سے یہ بھی کہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے کپڑے گلے کر کے دے کے بھیجیں کہ جب وہ محسوس کریں کہ ان گرمی ہو رہے تو وہ اپنی گردن پر رکھیں اپنے سر پر رکھیں گرمی میں سر کو بچانا چاہیے خاص کر کے جہاں پہ زیادہ وہ پریشر ہوتے ہیں بغل میں بھی رکھنا چاہیے تو اس سے تھوڑے سی اثرات کم ہوتے ہیں لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ حکومت کو یہ سوچنا ہوگا اور نظاروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو گرمی کی ایک تیز لیر آگئی ہے اس سے بچوں کو کس طریقے سے بچایا جائے اور آپ دیکھیں کہ ہماری امجی نے یہ فوٹیج پر بھی دکھا رہے ہیں کہ بچے 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 بلکل فینٹ ہو گئے ہیں ان کے رنگت اڑ گ محصوم ہوتے ہیں نا پھول کی طرح ہوں اور جار جاتے ہیں اور پھر ایک اور چیز بھی میں نے محسوس کیا اور ہمیں اس کی اطلاع بھی ملی ہے کہ سکولوں میں سکولوں کو جو ایک فرسٹ ایڈ کی تربیت ہونی چاہیے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے اگر نہ ہو تو ٹیچرز کو بچوں کو بھی ہونی چاہیے وہ بھی ان کو نہیں آسکتی تو انہوں نے ان کا کئی جگہ ایسی ان کو فرسٹ ایڈ پہنچائی یعنی اس طریقے سے پانی کا پورا نل کھول کے اس کے س اور غرب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں اور ہمیں بھی چاہیے جو میڈیا کے لوگ ہیں جی جی کہ تھوڑی سی ٹپس دیں جو ہیلتھ کے حوالے سے ہوں اور گرمی سے بچاؤ کے حوالے سے ہوں اور سارے جو نیشنل میڈیا کے چینل ہیں اور خبارات ہیں ان کو بھی ایک کمپین چلانی چاہیے جی جی لیکن زیادہ ذمہ داری حکومت ہے حکومت پہ اور سکولوں کی جو انتظامیاں ان پہ آئید ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے بچوں کو محفوظ رکھ سکتی ہیں کس طریقے سے بچوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے بچوں کو اس گرمی سے بچایا جا سکتا ہے تو ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام کا مقصد سوکھی صاحب آپ کامی شکریہ آپ نے ہو جائے مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم ان اداروں کو تھوڑا سا یہ الٹ کریں کہ بھئی آپ اس پہ فوری فیصلہ کریں بجائے اس کے کہ خدا نہ خاص طور کوئی کیویلٹی ہو جائے یا کوئی ایسے انگامی آلات ہو جائے تو پھر حالات جو ہے وہ قابو سے باہ ہو جاتے ہیں اور ہم کرونا کروتے رہے ہیں اور پتہ چلے کہ کرمی کی لہر نہیں نہیں ایک بیماری اور آپ کو بتا ہے کہ آج سے ایک دو سال پہلے کراچی میں یہ بڑی شدت سے یہ لہر آئی تھی جی جی اور اس سے بہت زیادہ مواد ہوئی تھی جی جی اور بچے تو بچے بڑے لوگ جو تھے بڑے لوگ زیر چیز ہے مطلب ہے جب تیمپریچر تو اس لیے بچوں کو بھی بچانا چاہیے اور بڑے لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال لگنا چاہیے کہ وہ اپنے سر کو اپنی کردن کو معاف سور پہ کپڑے کپڑے ایسے رنگوں کے پینے سوکی صاحب جو ہلکے رنگوں کے بلیک یا زیادہ دارک رنگ کے جو ہے نا وہ اس پہ اثر ہوتا ہے آج ہم نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ اس گرمی کے باوجود وہ بلیک کپڑے پینے میں ہیں تو ان کو خیال کرنا چاہیے اور گرمی سے بچنے کے لیے ہلکے رنگ پیننے چاہیے اور کھلے شوز پیننے چاہیے جوتے کھلے پیننے چاہیے سر کو ڈھاپنا چاہیے گردن کو ڈھاپنا چا چاہیے آہ تاکہ وہ اس گرمی کی شدت سے بہتا ہے بلکہ راجہ صاحب میں ایک اور چھوٹا جو اور بھی کہ جیڑے مطلبے جس ایریدہ ایک سکول ہے او دے تے ڈاکٹرنو بھی ایک دن کے جیڑے مطلبے مینے ایک پندرہ دینا چاہیے پتا ہونا چاہیے او آکے ایک مطلبے آدھے گھنٹے کا بچوں کو سمجھا دیں ایک مطلبے پیریٹ میں کے بیچہ آپ نہیں ستا اور دوسری ایک اور چیزیں سر بڑی ہے اتھے تا چلو سرمباد یا شہ پیڑے والدین آج کال خاص کر کے او خود کو بندوباست کروں رکشہ دا کروں جو بھی نال انہوں پر ایک ڈراب دا خود بندوباست کروں لیکن سوکش صاحب پتا ہے جو بچے تو خیر بچے ہی ہوتے چاہیے دیاد کیوں ہیں چاہیے شہر کیوں لیکن دیادوں کے بچے تھوڑے سے مضبوط ہوتے ہیں ان کا رین سن شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے چلنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے چلنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے پیدر تو جو شہروں کے بچے ہوتے ہیں ان کی قوت برداشت اتنی نہیں ہوتی لیکن بچے بچے ہوتے ہیں چاہے وہ شہر کی ہیں چاہے دیاد کی ہیں سب کا خیال لکھنا چاہیے اور حکومت اور انہوں نے داروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان بچوں کو کس طریقے سے اس گرمی سے محفوظ رکھنا چاہیے بہت بہت مہربانی رائے صاحب بہت بہت شکریہ توڑا تو ناظرین آپ نے پراؤم دیکھا اس سے دنال ملک نواز سوکی اور رائے صاحب نے دیو اجازت اللہ سونے نا